پوچھیں پوچھیں نیسا میرا question یہ ہے کہ marriages جو ہیں وہ settled ہوتی ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ بیجا تو اس سے پہلے pre settled marriages تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہلے couple بنائی تھی یا یہاں پر آنے کے بعد ہمارے پاس choices ہوتی ہیں کہ ہم اپنا couple خود use کر سکیں جیسے کہ میں reference دیکھتی ہوں صورت نیسا ورسٹری سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عورتوں میں سے ان سے شادیاں کرو جو تمہیں پسند ہوں دو سے تین سے یا چار سے تو اس چیز کے بارے میں میں confused ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رہے آسمان پہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بنایا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر طلاق زمین کیوں پر کیوں ہوتی ہے ہماری دوسری تیسی شادیاں ہوتی ہیں پھر کبھی دو دفعہ بھی طلاق ہو جاتی ہے تین دفعہ بھی تو اس بارے میں ذرا پلیز کلیئر کر دیں thank you very much sure اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر سب کچھ ہے پہلے سے ہی پہلے سے ہی سو کس کے شادی ہونی ہے کتنی دیر رہنی ہے اللہ کا تو پتہ ہے نا سارا رہی بات یہ کہ آپ اپنے جو فلوسفی پکڑی ہے نا کہ میں اپنے شہر کا نام پہلے لکھوا کے آئی ہوں تو وہ تو آپ اپنا نام بھی لکھوا کے آئی ہیں تیکھا آپ نے بچوں کا نام بھی لکھوا کے ہیں اگر بچے ہونے ہیں تو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قضاء اور قدر کی بحث نہیں کھولنی ادھر آپ نے قضاء اور قدر کا مطلب پتہ نہ بہرحال اس کے اوپر سکالرلی آنسر جو ہے نا وہ بہت ہی سمپل دیا ہوئے میرے اپنے ہی سکالر نے ایک بک میں دیا ہوئے کہ جو لیسٹ میریج ہے نا آپ کی از اوومن لیسٹ میریج ڈائیز سامتھنگ جو بھی آپ کی فرسٹ آکشن ہے جنہ کی اگر وہ جنت میں ہیں آپ تونوں تو سو بس اتنی سی بات سے سارا کچھ ایکسپلین ہو جاتا ہے باقی تو ہر کام ہی اللہ نے اوپر لکھا ہے پہلے جو ہم نیچے کرتے ہیں اللہ نے اس لئے تو نہیں لکھا کہ ہم نے اسی وجہ سے کرنا ہے ہم نے چونک کے یہ پیس چوز کرنے جس سے بھی شادی کرنے جو بھی کام کرنے جان نوکڑی کرنے وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئے جتنا پیسہ کمانا وہ بھی اللہ نے لکھا ہے جتے سے کمانا وہ بھی لکھا ہے مگر اللہ نے اپنے علم کی بنا پر لکھا ہے اس لکھائی کی وجہ سے میں ادھر نہیں کر رہے ورنہ تو اختیار ہی ختم ہو گیا نا ٹھیک ہے یہ آسان کرتے آج سب تارا سب آپ کی دس شادیاں ہیں یا ایک شادی ہے لکھی ہوئی ہیں تو آپ ان پیس کو چوز کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں آپ اس لئے آپ نے لکھ دیئے اگر آپ نے وہ پیس نہیں چوز کرنے آپشن آئی جا رہی ہے تو اللہ تعالی نے نہیں لکھی ہوئی اس کا مطلب ہے یہ میں سوچیں کہ اللہ کروا رہا ہے یہ سوچیں کہ آپ نے کیا ہوئے تو اللہ کو پہلے سے بتا ہے بس یہ آسان طریقہ ہے جی نیکس کسٹن اسلام علیکم سر یہ بات ہے اس بارے میں میں نے آپ بات لمبی نہیں کی کہ آخری شادی کی کیا امپورٹنس ہے وہ جانگی نہیں کی وہ کسی اور دن کروں گا بر یہ آ دکھئے گا کہ جو آپ کا last husband ہوگا last husband اس پر بلکہ آپ خود پڑیں میں کیا تفصیل بتا ہوں تو last husband ہوگا ہے کوئی آپ کے شورت فوت ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور شادی ہوتی ہے and whatever happens جو last husband ہے آپ کا there is your husband of آخر آپ سے یہ آ دکھئے گا اس کی psychology بھی سمجھیں اس کی philosophy بھی سمجھیں okay سر لیکن جو بندہ جیسے کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑا اس کی بھوری عداد کی وجہ سے حرام کمانے کی وجہ سے اور آپ آپ دنسی شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی طلاق ہو جو کیا تو کیا وہی نشہی وہی شرابی کیا بھی وہ آپ کا جنت میں بھی آپ کا شور بنے گا جنت میں بھی آپ کا شور بنے گا وہ husband پر رہا ہی نہیں ہے آپ نے توڑ گیا میں نے کہا okay sorry thank you last husband کی بات thank you اسلام کم سر اسلام کم سر اسلام کم سر اس میں husband کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو اس کی فیٹ ہے تو آپ کی فیٹ ہے وہاں پہ شتی کی رسم نہیں چل رہی ناوز بلہ ٹھیک ہے last husband کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائدے ہونے ہیں تو آپ اس سے لے سکتی ہیں فائدے میں نے کہا نا بہت لمبی بحث ہے two three hour لگیں گے میں نے جب یہ lecture خود خیر وہ نکاہ کا ہی تھا مگر اس کے اپر جو کھین چاہا سوال ہی آپ بنتے نہیں تھے اور لڑکوں کے اتنے بنتے نہیں پھر بھی ہم نے اتنے پوچھا تھے سوال لڑکیوں کے تو سوال بننے چاہیے اس کے اپر تو پڑھیں آپ اس کو it's a very beautiful philosophy beautifully complete as to why the last husband should be the first would be the first choice جی اسلام کم سر اسلام کم سر ایک دعا اور میں complete کرتا ہوں میں reiterate کرتا ہوں خواتین سن رہے ہیں وہ شور جس کا آپ نے طلاق دے دی ہے وہ شور نہیں اس کو شور کہنا بند کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو وہ آپ as a as a single woman ہی اٹھیں گی نا آخرت میں پھر آپ کا کوئی شور نہیں ہے اگر اس کے بعد ہے کہ آپ نے شادی کر لی اور اس کے بعد آپ کی death ہو گئی ہے وہ پاکستانی سسٹم میں نہیں اسلام کے سسٹم میں پاکستان میں death ہوتی ہے تو نکاح بھی توڑ دیتے ہیں یہ ایسے بے شرم ہیں اور میں نے خود پڑھیں یہ کتابیں اس کے اوپر پاکستانی سکولرز کی جب رستی کا نکاح توڑا ہوئے کہ شاہ اس نے موت ہو گئی نکاح ختم استغفراللہ مصلا ایسے ایسے کوئی مصلاح کسی کا ایک لیول پہ آکے رک جائے کرو نہیں یہ فالویوں نے نہیں رکنا ہوتا فالوی ہوتا ہے فرقے کے فالو کرنے والا مولوی نہیں رکتے بس امرتستی ڈال دیتے ہیں کوئی پریسیدنس ہی دے تو مصلاح ان کو میں کیسے سمجھاؤں گی یہ کس قسم کے بس دونوں بری پوتلہ ہیں آپ کا نکاح آخرت کے لیے نکاح ہے اگر آپ کا قائم میں رہا ہے اور آپ فوت ہو گئی آپ فوت ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ فوت ہو گئے ہیں اور بی بی نے پیچے سے ایک اور شادی کر لی جو کیا لاؤ ہے اس کو ٹھیک ہے تو then you're not the last husband you need to understand that جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے بھی آ رہی ہے ساہل ساہر آپ کو مائک فلیش کرنا پڑے گا فائی ٹیمز یہ کیا ہوتا ہے یہ ٹیکنیک کا گلچ ہے ساہر مجھے بھی آ رہی ہے ساہل ساہر آپ کو مائک فلیش کرنا پڑے گا فائی ٹیمز آپ کو شیر پوچھے میں میوٹ کر دیتا ہوں ایک ساہر اچھا ابھی تک مطلب میں جس سن رہا ہی تھی ساہری کانورسیشن اس کے اندر سب سے زیادہ problematic چیز یہ سامنے آئی تھی کہ شاہدی ہو گئی and then we have a lot of problems جو لڑکوں کے بھی آ سکتی ہیں لڑکوں کے بھی آ سکتی ہیں but what if somebody wants to get married but the parents don't allow them to get married کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں love marriages کی بات نہیں کری میں بیسی in general بات کرنیوں کہ I have seen some cases around myself کہ کچھ parents ہوتے ہیں that they don't want their kids to get married تو اس سے ظاہر ہے بچوں میں بھی rebellious ہو جاتے ہیں and then پھر you know emotional black males کے بھئی آپ پیرنٹس کے خلاف جاہے ہیں تو وہاں پر کیا اسٹانس ہوتا ہے I know شاہدی کرنا سنت ہے اور ماں باپ کی بات ماننا فرز ہے but since we are talking about psychology and philosophy and so on تو اس میں بھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک انسان کی کیا needs ہیں اور emotional needs ہو گئی اور بہت ساری needs اور مطلب آپ جو شاہدی مطلب ہو جاتی ہے تو پھر what they what they should پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم صدی بات نہیں کرتے یہ والا سوال اسی طریقے سے آپ ماں باپ سے کہیں نا کہ بھئی there are a lot of needs that a human being has and I think آپ ایک need کی بات کریں جو کہ financial yas social level کے اوپر میں independent نہیں ہو سکا ہوں یا ہو سکی ہوں اس لئے شادنی نہیں کر رہے ہیں یا وہ لڑکا نہیں ہے لڑکیاں اپنے بارے میں میں تو نہیں کہتی کہ میں نے پہلے independence لڑکی سے کوئی demand نہیں کرتا کہ آپ پہلے independent ہو جائیں پھر شادی کریں گے آپ کی لڑکے سے یہ demand ہوتی اور صحیح demand ہوتی ہے لڑکے کو independent ہی ہونا چاہیے اس قابل ہو کہ وہ ایک لڑکی کا ذمہ لے رہا ہے اپنے بچوں کا ذمہ لے رہا ہونے والے تو فنانچلی نہیں شعور لیول پہ ذمہ لے رہا ہے independent thinker جو ہے نا وہ فنانچلی independence سے زیادہ ضروری ہے financial independence ہزار قسموں کی ہوتی ہے اور philosophical independence thought leadership آپ کی آپ کے اندر خود سوچنے کی سکت ہو اور وہ اجسین لینے کی بھی سکت ہو تو تب آپ شادی کے قابل ہوئے اس لیے میں کروں پاکستان میں زیادہ تر لوگ شادی کے قابل نہیں ہوئے زیادہ تر خاندان شادی کے قابل ایک لی پاکستان کا میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ زیادہ تر باپ پاکستان میں بیٹے کی شادی کے قابل ہو جاتے ہیں پاکستان میں لڑکا شادی کے قابل نہیں ہوتا اس کا باپ اس کے اس کی شادی کے قابل ہو جاتا ہے یہ حالات ہیں پاکستان پھر تباہی آنے ہی آنے ہے نا جائنٹ فیملی سسٹم کی باپ بتا رہا ہوں کہ میرا باپ اس قابل ہو گیا کہ میری شادی کر دے اور میری شادی ہو جاتی ہے میں مشکل سے ابھی سوچنا میں نہیں شروع کیا میں سارا کچھ بھی کرتا ہوں جو میرے باپ نے حکم دیا ہوتا ہے تو میری بیوی جو آگتی ہے وہ بیوی کے طور پر نہیں آتی وہ بہو کے طور پر آتی ہے بس اس کے سارے ڈسیئن میرے باپ اور میری مانے لینے تو لعنت ایسی شادی کے اوپر پر تو اسلام کے پورے ٹیننٹس کو توڑتی بھی جا رہی ہو ایسی شادیاں تباہی ہونی چاہیئے ہوتی بھی وہی تباہیں اور چاٹ رہے ہوتے ہیں خاندانی نظام اور اپنے خاندان کو کہ ہمارے خاندان میں ایسے نہیں تو پھر رکھو پھر آپ کا خاندان الگ سے اٹھایا جائے گا الگ ایک امت کے طور پر کیونکہ یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے اور وہ خاندان ہمیں پتا ہے کہ حاویہ کے آس پاس ہی اٹھایا جائے گا نیا نظام نکالا اپنے اسلام کے لابا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ کی برطرف سے برکتیں نازل ہوں shame on you بلحال آپ کا جو سوال ہے نا بیٹا مجھے نہیں پتا آپ کا نام کیا ہے آپ کو آپ کو direct frontal confrontation کنی پڑے گی one on one straight up I'm not talking about myself I'm married I'm not talking about you I'm talking about your questions respondents people who are relevant to your questions so aap nii financial independence ni baat di to financial independence ka to khair issue مطلب یہ ہے کہ مطلب ہی ہارٹ ٹو کنونس کے اس ایج پہ میرے شادی ہو جانی شاہی ہے چھوٹا آنسر دیتا ہوں ایک لڑکا اگر اپنے ماں باپ کو نہیں کنونس کر سکتا تو ابھی وہ شادی قابل ہوا بھی نہیں ہے وہ مہن چائل دیا ابھی تو اچھی بات اس کی نہیں ہو رہی باپ میں کیا لوگوں کو تو میں نے یہ ٹو پراؤنگ آنسر دیا ہے کوئی ماں باپ بھی سن رہے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک کہہ رہا کیونکہ بیٹا اگر اس قابل ہوتا تو ہم کا رہ چکے ہوتے ہیں اور بیٹا بھی اس کو سمجھ آ رہے گی کہ ہاں آ رہا کہ مجھ سے یہ دونی ڈیل ہو رہا ہے آگر پانچ سو بندے ڈیل کرنے شادی کے بعد میں نے پوری دنیا کو ڈیل کرنا نا ایک فیملی کو چلانے کے لیے انتظام کرنے ہوتے ہیں مجھ سے یہ دونی ڈیل کرنے کے لیے انتظام 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 کرنے کے لیے انتظ